دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں جو شیڈول ہے جو میچز شیڈول ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مکمل شیڈول پاکستان کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں کیا ہے کن کن ٹیموں کے ساتھ پاکستان کھیلے گا کن کن ڈیٹس میں پاکستان کے میچز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کروں گا اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو پس اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ اوڈی اے ورلڈ کپ میں حصہ لینے جا رہی ہے انڈیا اور پاکستان کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں جو آغاز ہوگا جو پہلا میچ کھیلا جائے گا وہ پاکستان کا نیدر لینڈ کے خلاف ہوگا اور نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان کا جو پہلا میچ ہے وہ چھے اکتوبر سے ہوگا یعنی چھے اکتوبر سے پاکستان کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں سفر کا آغاز ہو جائے گا دوسرا جو میچ ہے وہ پاکستان نے کھیلنا ہے سری لنکا کے خلاف اور اچھا یہاں پر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ نیدر لینڈ کے خلاف جو پاکستان کا پہلا میچ ہے وہ ہیدر آباد میں کھیلا جائے گا چھے اکتوبر کو اور جو دوسرا میچ ہے وہ پاکستان کھیلے گی سری لنکا کے خلاف اور پاکستان کا جو دوسرا میچ ہے یہ بھی ہیدر آباد میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ پاکستان سری لنکہ کے خلاف کھیلے گا دس اکتوبر کو اس کے بعد پاکستان کا جو سب سے اہم اور بڑا میچ جس کا سب کو انتظار ہے بلکہ پوری دنیا کو اس میچ کے انتظار ہوتا ہے پاکستان کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں تیسرا جو میچ کھیلا جائے گا تیسرے میچ میں پاکستان مد مقابل ہوگا روایتی حریف بارت کے انڈیا اور پاکستان کی درمیان اوڈی اے ورلڈ کپ کا تیسرا میچ کھیلے گا انڈیا کے خلاف اور یہ احمد آباد میں کھیلا جائے گا یہ میچ انڈیا کے خلاف پاکستان کا چودہ اکتوبر کو چودہ اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا اوڈی اے ورلڈ کپ میں آمنے سامنے ہوں گی احمد آباد میں اس کے بعد پاکستان نے چوتھا میچ کھیلنا ہے آسٹریلیا کے خلاف اور آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو میچ ہے یہ بنگلور میں کھیلا جائے گا پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں بیس اکتوبر کو ٹکرائیں گی اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان پاکستان اور افغانستان کے درمیان پانچوا میچ پاکستان اپنا پانچوا میچ اوڈی اے ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا یہ میچ کھیلا جائے گا چنائی میں اور یہ میچ تئیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا اس کے بعد پاکستان نے سوت افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے سوت افریقہ اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہے وہ چنائی میں کھیلا جائے گا چنہی اسٹریڈیم میں اور یہ جو میچ ہے یہ ستائیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلنا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہے وہ کلکتہ کے اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ اکتیس اکتوبر کو پاکستان کھیلے گا بنگلہ دیش کے خلاف اس کے بعد پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اگلا میچ کھیلنا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جو ہے وہ بینگلور میں کھیلا جائے گا اور یہ جو میچ ہے یہ چار نومبر کو کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان نے جو اپنا آخری میچ کھیلنا ہے وہ انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان یہ جو مقابلہ ہے یہ کلکتہ سٹوڈیم میں ہوگا اور پاکستان انگلینڈ کے خلاف یہ میچ کھیلے گا گیارہ نومبر کو یعنی آپ کے ساتھ ایک بار پھر میں یہ اپڈیٹس شیئر کروں کہ پاکستان نے پہلا میچ کھیلنا ہے نیدرلینڈ کے خلاف چھ اکتوبر کو دوسرا سرلنکا کے خلاف کھیلنا ہے دس اکتوبر کو تیسرا میچ انڈیا کے خلاف کھیلنا ہے چودہ اکتوبر کو پانچوہ میچ چوتہ میچ کھیلنا ہے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے ورلڈ کپ میں بیس اکتوبر کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ورلڈ کپ کا میچ ہوگا تئیس اکتوبر کو سوت افریقہ کے خلاف پاکستان ستائیس اکتوبر کو کھیلے گا اور بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان اکتیس اکتوبر کو انیکشن ہوگا نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان نے چار نومبر کو کھیلنا ہے اور انگلینڈ کے خلاف پاکستان گیارہ نومبر کو کھیلے گا تو یہ وہ ڈیٹس تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی جن ڈیٹس میں پاکستان نے مخالف ٹیموں کے ساتھ میچز کھیلنے ہیں اوڈیا ورلڈ کپ میں اور امید ہے کہ پاکستان جب اڈیا جائے گا وہاں پر اس دوہزار تیس کے اوڈیا ورلڈ کپ میں بہترین پرفارم کر کے واپس آئے گا بلکہ جیت کر واپس آئے گا کیونکہ اس وقت اگر پاکستان کی آپ ٹیم دیکھیں چاہے پاکستان کے بالنگ لائن اپ ہو فاسٹ بالرز ہو سپینرز ہو یا پھر پاکستان کا ٹاپ آرڈر ہو میڈل آرڈر کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تمام شعبوں میں پرفارمس دے رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان نے خاص کر اوڈیا کرکٹ میں پرفارمس دی ہے اس کو مند نظر رکھتے ہوئے اس بار امید یہ لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان اوڈیا ورلڈ کپ جیت کر واپس پاکستان آئے اور یہی ہماری دعا ہے کہ پاکستان چیمپئن بن کر انڈیا سے واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ